حالانکہ جب شیخ رشید احمد صاحب آج کوٹ میں آئے انہوں نے دو چیزیں بڑی ضروری کہیں ہاتھ کڑی لگی تھے انہوں نے کہا جج صاحب انہوں نے چھے گھنٹے میرے ہاتھ کڑیاں باندھ کر کرسی کے اوپر بٹھا کر میری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر میرے پاؤں پر رسییں باندھ کر مجھ سے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ میرے اپنے موبائل کا کوٹ دو انہوں نے کہا کہ جس بندے شخص کے پاس یہ کوٹ وہ آسم جو ان کا سارا یہ چلاتا تھا وہ مر چکا ہے چھے گھنٹے ان کو سونے نہیں دی گیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر اور ان کے پاؤں کے اوپر زخم کے صاف نشان نظر آ رہے تھے اور آج کوٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میری آنکھوں پر پٹیاں تھی کہ ہم امران خان کو نیل کرنے جا رہے ہیں تمہارا کیا فیصلہ ہے انہوں نے کوٹ میں کہا کہ میرا بیان نوٹ کیا جائے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں خون کے آخری کترے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں شیخ رشید صاحب کو تھانہ آپ پارا کے کیس میں اڈیارا جیل بھیج دی دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کیس میں شیخ رشید صاحب کی درخواست ہے وہ ہم نے فائل کی عدالت میں جس کو عدالت میں اقتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سٹیٹ کو سرکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے جس کے اوپر چھے تاریخ کو منڈے کو بیس ہو گئی اور تیسرا اور اہم فیصلہ یہ ہے کہ آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کی اسلام آباد میں آپ پارا تھانہ میں گرفتاری کے بعد ان کے خلاف تھانہ مری میں ایک افیار درچ کی گئی پھر تھانہ کراچی میں کراچی کے ایک تھانے میں افیار درچ کی گئی پھر ان کے خلاف لس بیلا میں ایک افیار درچ کی گئی اور مختلف جگہوں پہ جھوٹی درخواستیں اور غیر قانونی حراسہ کرنے کے لیے درخواستیں دی گئی تو آج کراچی پولیس جو پورے تیاری کے ساتھ اسلام آباد پہنچی تھی کہ وہ شیخ رشید صاحب کو جو ہی یہاں سے فیزیکل ریمانٹ ختم ہوگا وہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر کے کراچی لے کے جائیں گے لیکن الحمدللہ ہم نے عدالت میں کی معاولت کی اور اپنے دلائل پیش کیے تو عدالت نے پولیس کی یہ استدرہ کہ شیخ رشید صاحب کو کراچی منتقل کیا جائے وہ مسترد کر دی اور تھانا کراچی کے جو کیس ہے اس میں ان کو گرفتار کرنے یا انویسٹیگیٹ کرنے کی درخواست ہویا ہے وہ مسترد کر دی ہے تو یہ آج کے اہم ڈیولپنٹس ہیں انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ ان کی زمانت کے اوپر تفصیل سے بیس ہوگی اور اس سے پہلے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے جو یہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن شیخ صاحب کے خلاف شروع کی گئی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرح سے تو اس میں ہم نے وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کو پنجاب حکومت کو پولیس کو فریق بنا کے ہم نے وہ درخواست عدالت عالیہ میں شیخ رشید صاحب کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیوشن نے گارنٹی کی ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جس طرح سے جب سے شیخ رشید صاحب کو اس حکومت نے گرفتار کیا ہے آپ دوست ہر جگہ پہ پہ پہنچ رہے ہیں اس رات کو بھی دو بجے بھی آپ تمام دوست فاہم پہ پہ پہنچے ہوئے تھے اور کوریج دی اس پہ میں خاص طور پر بہت مشکور ہوں اور اس کے علاوہ میری ٹیم بھی بہت مشکور ہے جیسے سردار صاحب نے ساری تفصیل بتائی ہم الحمدللہ آج عدالت نے ہمارے آرگیومنٹس کو سن کر شیخ صاحب کو جوڈیشل کر دیا ہے پرسو کے لئے اب بہت امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے ہیں جس میں یہ جو مقدمہ جس میں گرفتاری ہوئی تھی اس کے خلاف ہم نے جو ہماری پیٹیشن پینڈنے گا ہے اسلام آئی کورٹ میں وہ فکس ہے اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے توہینی عدالت کر کے یہ مقدمہ درج کیا ہے وہ توہینی عدالت کی کاروائی جس میں ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں وہ بھی پرسو کے لئے منڈے کو صبح فکس ہے بہت امپورٹنٹ وہ دونوں ڈولمنٹ اور کیسز ہوں گے اور حق اور سچ میں میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کے بعد اپنے مکلا کا صدار رازق صاحب کا انتظار صاحب کا منجوتہ صاحب کا اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی عدلیہ کا میں تین دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں انصاف ملے گا تو اس ملک کی عدلیہ سے ملے گا اور آج عدلیہ نے جس طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب کو انصاف دیا ہے میں اس کے لئے عدلیہ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حالانکہ جب شیخ رشید احمد صاحب آج کورٹ میں آئے انہوں نے دو چیزیں بڑی ضروری کہیں ہاتھ کڑی لگی تھی انہوں نے کہا جج صاحب انہوں نے چھے گھنٹے میرے ہاتھ کڑییں باندھ کر کرسی کے اوپر بٹھا کر میری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر میرے پاؤں پر رسیاں باندھ کر مجھ سے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ میرے اپنے موبائل کا کوڑ دو انہوں نے کہا کہ جس بندے شخص کے پاس یہ کوڑ وہ آسم جو ان کا سارا یہ چلاتا تھا وہ مر چکا ہے چھے گھنٹے ان کو سونے نہیں دی گیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر اور ان کے پاؤں کے اوپر زخم کے صاف نشان نظر آ رہے تھے اور آج کوٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میری آنکھوں پر پٹیاں تھی کہ ہم امران خان کو نیل کرنے جا رہے ہیں تمہارا کیا فیصلہ ہے انہوں نے کوٹ میں کہا کہ میرا بیان نوٹ کیا جائے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں امران خان کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا اور آج جس طریقے سے یہ سندھ کی پولیس جائے میرے سننے میں آئے اور چھیک صاحب نے کوٹ کے اندر اپنے وقلہ کے لیے ذریعے ذریعے بھی یہ بیان ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے کہ خدا نا خان صاحب تو وہ جان لے کر لے کے جاتے اور راستے میں کوئی دیسل گردی ہوتی دونوں نے کہا تھا بلاول بٹو عاصف زرداری شباز شریف اور کیا نام ہے رانہ سنہ اللہ جو ہیں اور محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یہ پانچوں میرے قتل کے ذمہ دار ہوں گے برحال ہمیں اس عدلیہ سے ریلیف ملا ہے میں پوری واکستانی قوم کا چیرمین عمران خان صاحب کا میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر یہ وہ اس سے بھی زیادہ ٹارچر کر سکتے تھے اگر یہ کیمرے نہ ہوتے ان کیمروں نے شیخ رشید احمد صاحب کی خدا کے بعد حفاظت کی ہے میں ان تمام کیمروں کا چینلوں کا رپورٹروں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے زبردست ریکے سے شیخ رشید احمد صاحب کے لئے جنگ لڑی ہے انشاءاللہ پرسوں ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں ہماری دو جو ایک صدار رازق صاحب کی ریٹ بھی لگ گئی ہے کہ ساری یہ جو درخواستیں ان کو کٹھا کیا جائے اور انتظار صاحب کی درخواست تو انہیں دالت کی پہلے لگی ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب کی جس مقدمے میں آج ان کو بھیجا گیا جیل اس کی زمانت بھی لگی ہے اور میں یہی آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں دل کے آسو کیا کہتے ہیں دل کے ارماء دل کے ارماء آسووں میں بہ گئے پیپس بارٹی بلاول بٹو آسف زرداری کے لئے یہی ہے کہ وہ جو سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا اور اس ملک اس ملک کی عدلیہ نے شیخ رشید صاحب کو انصاف دیا ہے چار سے پانچ دن میں کوئٹہ سے بھی ماری انشاءاللہ زمانت ہوگی مری سے بھی ماری انشاءاللہ زمانت ہوگی میں نے پہلے کہا کہ نہ ہم چور ہیں نہ ہم ڈکیت ہیں نہ ہم کبزہ گروپ ہیں نہ ہم منی لانڈرنگ ہیں ہم راول پنڈی کے سپوت ہیں ہم ران خان کے سپائی ہیں اور سیسا پلای ہوئی دوار